مین اف نیت آنند سیڈنی اسٹریلیا کے ایک شہر کا نیواسی پچھلے پچیس ورشوں سے یہی رہ رہا ہوں اسٹریلیا کی پاپولیشن دھائی کروڑ کے قریب اگر ہم کمپیر کریں انڈیا کے ساتھ تو آلموسٹ کچھ بھی نہیں اسٹریلیا میں ابھی لوگ ڈاؤن نہیں ہوا ہے اس کے باوجود جو بھی لوگ ہیں بہت کیر کر رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں وہ باہر تب ہی نکلتے ہیں جب کوئی کوئی بہت جروری سمان کریدنا ہو یا کوئی امرجنسی ہو یہاں پہ تو شادی میں بھی لیمٹ کر دے گئی ہے پانچ بندوں سے زیادہ شادی اٹینڈ نہیں کر سکتے انکلیوڈنگ دھو ویٹنس اینڈا میریچ سیلیبریٹ بھگوا نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے فیونرل پہ جانا ہے تو اس میں بھی انہوں نے زیادہ سے زیادہ دس بندوں کی عنومتی دی ہے جو بھی اوورسیز سے لوگ انڈیا میں گئے ہیں ان سب سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش پلیز آپ نے آپ کو ایڈنٹیفائی کریے چیک کروائیے اگر کرونا ہے تو آپ نے آپ کو سیلف آئیسولیٹ ایمیڈیٹ کریے اس میں ایمبریسمن والی بات کوئی نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروانے سے کیوں ڈر رہے ہیں اس سمجھ جتنے بھی اینرائز ہیں ان کی ریسپانسیبیلٹی یہی بانتی ہے آپ نے آپ کو ایڈنٹیفائی کرے خود ڈاکٹرز کے پاس جائیں چیک کروائیں سو دیکھ ان کی بیماری کہیں ان کے اپنے پریوار والوں پیار کرنے والوں کو نہیں لگ جائے ہندوستان میں جیسے گورنمنٹ کو کرفیو لگانا پڑا اس کی وجہ یہ رہی جب ایک دن کا جنتہ کرفیو لگانا تھا اس کے بعد شام کو پانچ چھے وجہ لوگ ایسے بھیڑ میں نکلے جیسے کی کوئی نہ کوئی تحار منانے چلے ہوں ارے جنتہ کرفیو کا مطلب سمجھو آئیسولیشن اسی کے وجہ سے تو یہ ہوا تھا انڈیا میں کرفیو بھی ہے لوگ پھر بھی باہر جا رہے ہیں پلیس تب ہی گھر سے باہر نکلئے جب بہت ایمرجنسی ہے مجھے کے لیے فن کے لیے نہیں نکلئے ابھی ہم لوگ کتنے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ابھی پولیس والے جبردستی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے گھر واپس بھیج رہے ہیں ایک اور میری آپ سے گزارش مندر گردوارہ مسجد یہ سب پلیس آپ اپنے گھروں میں ہی پوجہ کیجئے باہر نکلنے کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے یہ جو کرفیو لگایا گیا تھا اس میں کوئی بھی جات پات نسل چھوٹا بڑا امیر گریب سب برابر میرے خیال سے یہی ہمیں سیکھنا چاہیے ایک سو تیس کروڑ کی جنتہ اور اس سمیں ہم سب کو یونٹی شو کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے گھر میں ہی رہیں گے تو وائرس کو گھر میں ہی رسٹکٹ کر پائیں گے اور دوسرا اگر ہم باہر گئے ہیں تو کہیں اور سے وائرس گھر میں نہیں لائیں گے مجھے لگتا ہے آج کی ڈیٹ میں یوت کو سب سے زیادہ مدد کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو گھر سے نکل نہیں پا رہے ہیں آپ کا آسی پڑوسی کوئی بھی ہے جس کی عمر زیادہ ہے اور وہ خود ککنگ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور باہر سے منگوا نہیں پا رہے ہیں یا وہ اپنے بچوں سے دور ہیں تو پلیس کھانا بنا کے ان کے گھر میں جرور پہنچائیے جرورت ہے سم اس سمیں ہم سبی کو اکٹھا ہو کے ایک ساتھ یہ ساتھ دینے کی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں آج کی ڈیٹ میں تو میڈیکل is very very advanced تو جلدی کوئی نہ کوئی اس کا علاج بھی نکل جائے گا پر جب تک علاج نہیں نکلتا پلیس اپنے گھروں میں رہیے سب سے زیادہ میں سیلیوٹ کرنا چاہوں گا ان ڈاکٹرز نرسز ہیلتھ سرورسز یا کوئی بھی ایڈنسریشن انکلوڈنگ پولیس who are fighting for this deadly virus to keep us safe اسی موقت میں میرے خیال سے میں introduce کرتا ہوں ہمارے بھارت کے مول نواصی ترون یادف جو آسٹریلیا میں آج registered nurse ہیں ترون جی آپ اگر اپنا سندیش بھارتواسیوں کے نام کچھ دینا چاہیں میری طرف سے سارے بھارتواسیوں کو نمسکار میں ترون یادف registered nurse in Australia جیسے میں آج کل حالات دیکھ رہا ہوں hospitals میں اتنے مریض روز کرونا ویرس کی مہام ماری کے شکار ہو رہے ہیں سو آج ہمیں سب کو اکٹھے ہو کے اس مہام ماری کے کلاف لڑنا ہے سب سے جروری کام stay safe, stay healthy and keep distance اگر کوئی جروری کام ہے تب ہی آپ گھر سے باہر نکلیں نہیں تو گھر پہ رہ کے ہی سارے کام کریں stay healthy, stay safe and keep social distancing thank you میرے نفنیت آنند اور ترون یادف سے آپ سب کے لیے ایک ہی میسیج حس دے رہو تے وست دے رہو موسیقی